اسلام علیکم ویلکم ٹو دا ٹیلی پروپیٹی اپ ڈیٹ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹک ہونے والی ہے اگر آپ موڈرن ایلیویشن یا موڈرن گھر کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آج بہت ہی مزددار ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جلدی سے ہی آئیں آپ کو اس دس مرلہ الٹرا موڈرن ڈیزائنر ہاؤس کا کمپلیٹ ٹور کراتے ہیں ڈیٹیل اکاموڈیشن اور ڈیمانڈ کے بارے میں بھی ڈیسکس کرتے ہیں یہ دس مرلے کا گھر ہے رویل آرچٹ ملتان میں لوکیٹڈ ہے مین بلیو ورڈ پر اور بہت ہی آوٹ کلاس اس کی لوکیشن ہے اور بہت ہی اچھی فینشنگ کے ساتھ اس گھر کو تیار کیا گیا ہے فرنٹ پر ہمیں ایکسٹرنل لون مل جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پلانٹرز لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اس کا مین گیٹ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں اس کے مین گیٹ کو تیار کیا گیا ہے جیسے ہی اس لگزریہ ساؤس کے کار پورچ میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی گاڑی کی کار پارکنگ سپیس مل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی الگ سپیس مل جاتی ہے اگر اس گھر کے ایلیویشن کی بات کی جائے تو بہت ہی خوبصورت انداز میں فینڈو پینلز کے ساتھ اور ٹائل ورک کے ساتھ اس گھر کو تیار کیا گیا ہے کار پورچ میں دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ٹائل ورک کیا گیا ہے رویل اورچڑ بائی لاز کے مطابق ہمیں گلی مل جاتی ہے جو کہ سرونڈ روم کو اکسیس کرتی ہے اب آپ کو اس لگزریہ ساؤس کے انٹیریر کی طرف دے کر چلتے ہیں جیسے اس لگزریہ ساؤس کے انٹیریر کی جانب انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے رائٹ ہینڈ پر ہمیں سٹیئرز مل جاتی ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں جو کہ فرس فلور کو اکسیس کرتی ہیں سٹیئرز کے بالکل نیچے ہمیں پاورڈر روم مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آرٹیفیشل گراس اور سرونڈ کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے چھوٹی سی سپیس کو واش روم دیکھ سکتے ہیں واش روم میں ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت کیا گیا ہے اور ہمارے لیفٹ ہینڈ پر ہمیں یہ ڈرائنگ روم کی سپیس مل جاتی ہے ڈرائنگ روم میں سیلنگ ور دیکھ سکتے ہیں اور سامنے وال دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں وال پیپر اور پی وی سی کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر شینڈی لیئر بھی لگایا گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں سے ہمیں اس کے لاؤنج کی انٹرس مل جاتی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پہلے میں دکھانا بھول گیا تھا ڈبل ہائٹڈ لو بی جیسے ہی آپ اس لگزریہ ساؤنج کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ڈبل ہائٹڈ لو بی اس خوبصورت گھر کے اندر ویلکم کرتی ہے اس ٹائم ہم اس کے لیونگ ایریہ میں موجود ہیں لیونگ ایریہ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں ڈیکر کیا گیا ہے یہاں پر میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنائی گئی ہے اور سیلنگ ورکی تو کیا ہی بات ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مورڈرن سٹائل میں اس کے کچن کو بنایا گیا ہے کچن میں سٹوو، الیکٹرک ہوت آون، بیکنگ آون، ریفریجریٹر وغیرہ کی سویس مل جاتی ہے سٹوو اور الیکٹرک ہوت انسٹال مل جاتا ہے گراؤنڈ فلور کی اگر بات کی جائے تو ہمیں یہاں گراؤنڈ فلور پر دو بیڈرومز کی اکاموڈیشن مل جاتی ہے اور فرس فلور پر تین بیڈرومز کی اکاموڈیشن مل جاتی ہے فرس گراؤنڈ فلور پر آپ فرس بیڈروم کا وزٹ کر رہے ہیں بیڈروم کے ساتھ اٹیش واشو مل جاتا ہے بہت ہی سپیشیس سائز کا اور بہت ہی اچھی کوالیٹی کی ٹائل ورک کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے کمپلیٹ ٹائل ہے گراؤنڈ سے روف تک یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت وینیٹری تیار کی گئی ہے جو کہ ڈیفرینٹ سٹائل میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بیڈرومز میں بہت ہی خوبصورت والپیپر ورک بھی کیا گیا ہے یہ بیڈوال دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں اس بیڈوال کو ڈیکر کیا گیا ہے اور سامنے آپ کو وارڈروپ دی گئی ہیں ہر روم میں وارڈروپ بھی مل جاتی ہیں سیلنگ ورد دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اٹیچ واش روم مل جاتا ہے واش روم میں ٹوٹل اکسیسریز اچھی کوالیٹی کی انسٹول کی گئی ہیں پورٹا سونیکس وغیرہ یہ پورٹا کا یہاں پر انسٹول کیا گیا ہے شاور سسٹم اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنسیلڈ ہمیں کموڈ مل جاتا ہے اور اس کی وینیٹری کی تو کیا ہی بات ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور محنت سے تیار کیا گیا ہے گراؤنڈ فلور کا آپ کمپلیٹ ویزٹ کر چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو گراؤنڈ فلور کی کمپلیٹ ویزٹ کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے فرس فلور کی جانب فرس فلور پر جیسے ہی آپ آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت یہاں پر شنڈی لیئر لگایا گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی موڈلنگ ورک کیا گیا ہے اگر اس گھر کی ویورز ڈیمانڈ کے بارے میں بات کی جائے تو تین کروڑ اسی لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ کی گئی ہے انشاءاللہ موقع پر اور بھی کم ہو جائے گی لیکن ویورز یہ گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں بنایا جا ہے یہ آپ اس گھر کا کچن دیکھ سکتے ہیں انتیاری خوبصورت انداز میں اس کو بنایا گیا ہے اور بالکل سامنے ہمیں سورو ملاتا ہے فرس فلور کا فرس بیڈروم آپ وزٹ کر رہے ہیں یہاں پر سیلنگ ورد دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ لگ رہا ہے واش روم دیکھ سکتے ہیں آپ واش روم میں جو اکسیسیریز انسٹول کی گئی ہیں ہر روم میں وارڈروپ مل جاتی ہے اگر روم میں وارڈروپ کی سپیس نہ ہو تو واش روم میں مل جاتی ہے مینز کے ہر روم کے ساتھ اٹیج واش روم اور وارڈروپ بھی دی گئی ہے اور اس کی ٹوپ روپ پر ہمیں سرونڈ روم بھی مل جاتا ہے یہ ہمیں چھوٹی سی سپیس مل جاتی ہے باربی کیو ایریہ کے لیے اور اس کی جو اوپر آپ نے دیکھی ہے لاؤنچ میں جو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی چت جو ڈیزائن کی گئی ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یہ آپ فرس سلور کے سیکنڈ بیڈروم کا وزٹ کر رہے ہیں سیڈنگ ورک بیڈ وال دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں وال پیپر ورک کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے یہ واش روم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس کے لاسٹ بیڈروم کی جانب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یہ گھر آپ کو کیسا لگا اور مزید ایسی نیکسٹ ویڈیوز ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچیں لاسٹ بیڈروم ویزٹ کیا اس کے بعد آپ نے اس کا واش روم دیکھ رہے ہیں واش روم میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ ٹائل ورک کیا گیا ہے پریمیر کوارٹی کی ٹائل استعمال کی گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ آؤٹ کلاس لگ رہی ہے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں